نمشکار دوستو کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اپنا بے حدی خیال رکھ رہے ہوں گے آج جس ٹاپک پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے شاید دنیا کا سب سے اہم اور خاص ٹاپک ہے یہ ہے رشتے کیسے نبھائی جائیں دوستو آج کی اس دور میں رشتوں کو نبھانا بڑا ہی کٹھن ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں ہر رشتے سے کچھ نہ کچھ اپیکشہ ہے اور اس رشتے کی ضرورت ہے جو ہمیں پوری کرنی چاہیے ہم اس میں کہیں نہ کہیں کوتا ہی برت جاتے ہیں جیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عدکار کیا ہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے لیکن ہمیں اپنے عدکاروں کا پتا ہوتے ہوتے کاش کرتبیوں کا بھی پتا چل جائے تو شاید بات کچھ الہدہ ہو جائے گی اور اہی بات رشتوں پر بھی لاغو ہوتی ہے کیونکہ ایسے بہت سے رشتے ہیں جو ہم نہ چاہتے ہیں پھر بھی ہم ان میں بندے ہوتے ہیں اور بہت سے رشتے ہم خود چاہا کر اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں ان رشتوں میں لیکن رشتے چاہیں کسی بھی طرح کے ہوں ان سب میں ہمیں ہمیشہ بہت کچھ دینا ہوتا ہے تب جا کر تھوڑا بہت مل پاتا ہے لیکن آج کے اس دور میں لوگ بڑے پریکٹیکل ہو گئے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ہر رشتے سے کچھ نہ کچھ منافع ضرور ہونا چاہیے یا پھر ہم اسے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف انہی رشتوں کو ہم زندہ رکھ رہے ہوتے ہیں جن رشتوں میں ہمیں منافع دیکھتا ہے دوستو کوئی بھی رشتہ تجارت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے جہاں ہمیں کچھ نہ کچھ پانی کی امید کرنی چاہیے اور جتنا ہم پانی کی امید کرتے ہیں ہم پاتے نہیں ہیں ہم کھوتے ہیں پہلے تو اس رشتے میں بشواس پھر اس رشتے کو اور پھر اس بھیقتی کو جس سے ہمارا وہ رشتہ تھا میرا آپ سے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ہم سب آج کی بھاگ دوڑ کی زندگی میں بری طرح سے ستائے ہوئے ہیں ہمارا دل دماغ ویچار بھاونائیں سب بڑے ہی پریکٹیکل ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہم اتنا ضرور یاد رکھیں کہ جس رشتے کی جتنی ضرورت ہے اگر ہم اسے اپنے کوششوں سے اپنے جذباتوں سے اپنے پیار محبت سے اپنے وقت سے یا ضرورت پڑے تو اور بھی کسی چیز سے شاید پیسے سے یا سمیں سے وہ ضرورت پوری کریں گے یقین جانئے یہ رشتے ہمارا ساری زندگی ساتھ دیں گے ان رشتوں کو نبھانے کے لیے کبھل انکمنگ پر نہیں تھوڑا آؤٹگوئنگ پر بھی دھیان دیں جیسا جس رشتے کے لیے ہم نے کیا ہے ویسا ہی اس رشتے نے ہمارے لیے دیا ہے اچھا لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نمیشکرائب کریں نمیشکرائب کریں